پاکستان میں کون کب نگران وزیر آزم رہا اور انتخابات کب کروائے گئے اسلام آباد سے بتا رہے ہیں راجہ شوکت اپنی اس ریپورٹ میں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پارلمنٹ آوس اوان صدر کے سامنے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نئے انتخابات کے لیے جرنرل ایکشل کے لیے جو نیا سیٹ اپ ہے نگران وزیر آزم انوارولا کاکر صاحب ان کو نامزد کر دیا گیا ہے وہ کل وانے صدر میں آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ اپنے عوضے کا حلب ہی اٹھائیں گے اور ان کا نگران سیٹ اپ جو ہے یہ نوے کی دہائی سے چل رہے ہیں جو پہلے نگران وزیر آزم تھے نوے کی دہائی میں ان کا نام تھا ملک غلام مصطفہ جتوئی انہوں نے لیکشن کروائے اس کے بعد بلک شہر مزاری صاحب وہ دوسرے نگران وزیر آزم تھے پھر آگے جو یہ سلسلہ چلتا گیا جیسے مہین قریشی صاحب آئے جسٹس ناصر اور ملک صاحب آئے میراج خالد صاحب آئے انہوں نے اپنے اپنے ٹائم پہ لیکشن کروائے اور اپنے ٹائم پہ منتقل جو حکومت تھی اس کو اتدار منتقل کر کے وہ اپنے گھروں میں چلے گئے تو ابھی چیم گوئیاں بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ یہ لیکشن ان کو ڈلے کیا جاتا ہے ان کو آگے لے کے جائے جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا جو نئے نگران وزیر آزم ہیں نوارولا کاکر صاحب آیا وہ نوے دن میں لیکشن کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کے نہیں کیمرہ مین رضا احمد کے ساتھ راجہ شوقت محمود سپیشل ٹی وی اسلام آباد